بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے ویوئرز ویلکم آرمہ یوٹیوب چینل ایزی سٹیٹسٹکس بھائی محمد ساجد نواز تو ویوئرز آج ہم سٹیٹسٹکس کے فارمولاز کی دنیا میں ایک امپورٹنٹ فارمولا کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مین ڈیویشن تو ویوئرز ہم یہ پہلے کلیئر کر لیتے ہیں کہ مین ڈیویشن کو ہم کتنے طریقوں سے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں نمبر ون مین ڈیویشن فرام مین نمبر ٹو پہ مین ڈیویشن فرام میڈین اور نمبر تھری پہ ویوئرز مین ڈیویشن فرام موڈ تو آج آپ نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیا کہ مین ڈیویشن کو ہم تین طریقوں سے فائنڈ کرتے ہیں ایک ہم کرتے ہیں مین ڈیویشن فرام مین مین ڈیویشن فرام میڈین اور مین ڈیویشن فرام موڈ اب چلتے ہیں ہم ویورز آج کے فارمولا کی لسٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اور لائک بھی کیا کریں میری ویڈیوز کو تینک یو چلتے ہیں آج کے فارمولا نمبر ایک کی طرف نمبر وان پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے مین ڈیویشن فرام مین نمبر ٹو پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے مین ڈیویشن فرام میڈین اور تیسرے پر ہم نے ڈسک کرنا ہے مین ڈیویشن فرام موڈ تو چلتے ہیں ہم ویورز فارمولا نمبر ایک کی طرف مین ڈیویشن فرام مین یہ اس کی ہیڈنگ ہے تو چلتے ہیں اب ہم انگروپ ڈیٹا کی طرف ویورز تو انگروپ ڈیٹا میں مین ڈیویشن از ایکوال ٹو سگما اور یہ جو ورٹیکل لائنز ہے ویورز اسے موڈب ہوتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایکس مائنس ایکس بار اوور این اب ویورز دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم مین ڈیویشن فرام مین لے رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ ایکس بار آئے گا اور یہاں پہ کیونکہ انگروپ ڈیٹا ہے تو ایکس بار کا فارمولا ویورز کیا جائے گا ایکس بار اس ایکوال ٹو سگما ایکس اوور این اب ہم اسی کے بالکل اپوزیٹ گروپ ڈیٹا کی بات کریں تو ویورز دیکھا آپ کے سامنے سکرین پہ مین ڈیویشن کے فارمولا سیم ہے سمپل ہم نے یہاں پہ سگما کے ساتھ ایف ایڈ کر دینا ہے اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سگما ایف اینڈ کے برابر ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں ویورز یہ کلیر کر لیں کہ گروپ ڈیٹا میں مین کس کے برابر ہوگا تو ویورز یہ دیکھیں اسی کے اندر میں نے ایف کو ایڈ کیا ہوا ہے اور سگما ایف ہمیشہ اینڈ کے برابر ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں ویورز ہم کوفیشنٹ کی بات کر لیں تو کوفیشنٹ آف مین ڈیویشن کے کس کے برابر ہوتا ہے کوفیشنٹ آف مین ڈیویشن is equal to m.d over x bar یعنی کہ اس کا جو جواب آئے گا اس کو اس کے اوپر ڈیوائر کر دیں چاہے وہ گروپ ڈیٹا ہو ویورز چاہے وہ گروپ ڈیٹا ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فارمولہ نمبر ایک بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں فارمولہ نمبر 2 کی طرح مین ڈیویشن فروم میڈین ہم اب بات کر لیں انگروپ ڈیٹا میں تو ویورز یہ دیکھا آپ نے کہ x bar کو ریپلیس کیا ہے اب ہم نے x childہ کے ساتھ اور اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ x childہ کس کے برابر ہے x childہ is equal to n plus 1 over 2 اور یہاں پہ space دے رہی ہے observation اب گروپ ڈیٹا اسی کے opposite ہم بات کر رہے ہیں تو ویورز دیکھا بالکل سیم فارمولہ ہم نے یہاں پہ تبدیلی لے کر آنی ہے سگمہ کے ساتھ f ڈال دینا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ x childہ کس کے برابر ہوتا ہے گروپ ڈیٹا میں x childہ is equal to l plus h over f n by 2 minus cf اور اب ہم coefficient of mean deviation کی بات کر لیں تو اس کا فارمولہ بھی بہت آسان ہے m dot d over x childہ اب ہم نے x bar کو replace کر دیا ہے x childہ کے ساتھ تو میں امید کرتا ہوں ویورز یہ والا فارمولہ بھی آپ کا بہتین طریقے سے clear ہو گیا ہوگا اب چلتے ہیں ہم فارمولہ نمبر تین کی طرف mean deviation from mod ungroup data میں تو ویورز یہاں پہ پہلے ہم نے x bar لکھا پھر ہم نے x bar کو replace کیا x childہ کے ساتھ اب ہم replace کر دیں گے اس کو x hat میں اب ہم چلتے ہیں ویورز x hat کس کے برابر ہے ویورز تو x hat is equal to most frequent value اب ہم چلتے ہیں ویورز اس کے opposite ہم group data کی بات کرتے ہیں تو mean deviation is equal to یہاں پہ میں نے sigma کے ساتھ صرف f add کر دیا تو اب یہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ ویورز کیونکہ group data کی بات ہو رہی ہے تو group data میں x hat کس کے برابر ہوتا ہے l plus fm minus f1 اور ویورز یہی fm minus f1 کو آپ نے نیچے paste کر دینا ہے plus ڈالیں fm minus f2 یہ جو 1 ہے اس کو آپ نے replace کر دینا ہے 2 کے ساتھ multiply by h اب ہم دیکھ لیتے ہیں coefficient of mean deviation تو coefficient of mean deviation is equal to m dot d over x hat تو پہلے ہم نے لکھا x bar پھر اس کے بعد نے replace کیا اس کو x childہ کے ساتھ اب ہم اس کو replace کر دیں گے x hat کے ساتھ تو یہ تھا ہمارے پاس فارمولا mean deviation from mod تو ویورز اب ہم چلتے ہیں ان فارمولاز کو trick کے ساتھ یاد کرتے ہیں mean deviation کو انگروپ لیٹا میں ہم اس کو کس method سے یاد کریں گے تو ویورز یہ اس کا method ہے m dot d is equal to sigma x minus m over n تو اب آپ نے یہاں پہ x bar کو replace کر دینا ہے x childہ کو اور x hat کو یہاں replace کر کے آپ نے m لکھ دینا ہے اسی طرح ہم ہم group data میں بات کریں گے تو آپ نے یہاں پہ sigma کے ساتھ viewers f add کر دینا ہے تو یہ viewers آپ کے پاس mean deviation from mean median and mod کا trick آگیا آپ کو clear ہو گیا ہوگا کا امید کرتا ہوں اب ہم چلتے ہیں viewers اس کے coefficient of mean deviation کی طرف m dot d over m m آپ نے clear کر لیا mean median and mod تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں فارمولاز trick بہت اچھے طرح سے clear ہو گئے ہوں گے تو viewers اس ویڈیو کے end پہ statistics کے لئے heart بنتا ہے بہت آسان ہے اگلی ویڈیو میں بہت خیار رکھئے اللہ حافظ